السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرتاتو ایک بہت زیادہ پوچھے جانے والی تعبیر فاپ کے اندر اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ شادی کر رہا ہے اور اگر شادی نہیں بھی کر رہا ہے اس نے یوں ہی شادی دیکھی کہ وہ شادی میں ہے یا کسی کی شادی ہے یا کہیں شادی میں وہ جا رہا ہے یا کہیں شادی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ شادی ہو رہی ہے تو اس صورت میں اس فاپ کی تعبیر کیا بنیں گے تو اس کی دو تعبیریں بنیں گے اس ویڈیو کلپ میں ہم جانیں گے اگر چینل پر پہلی وار تشیف لائے ہیں تو اس کو سبسکائب ضروری کیجئے گا اور ایک لائک تو بنتا ہے چلی جو میں نے دو باتیں بتائیں ہیں پہلی تو یہ ہے کہ اگر کوئی کمارا شخص ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے جو ابھی غیر شادی شدہ ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی بھی اس صورت میں جو تابیر بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں جو لکھنے والے لکھ کر گیا ہیں وہ یہ ہے کہ کمارے لوگوں کی اگر خواب میں اس طریقے کی چیزیں دکھائی دیں تو یہ خیالات ہیں ذہنی خیالات ہیں اور اس میں کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے ہاں البتہ وہ ضرور جو لوگ شادی شدہ ہیں اور وہ اس چیز کو دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے شادی ہو گئے اب انہوں نے دیکھا کہ پھر سے ان کے شادی ہو رہی یا وہ شادی کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں شادی ہے شادی میں جا رہے ہیں تو اس صورت میں ان کو مال ملنے کی خوشی ملنے کی جو ہے تابیر بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کریں کہ جب آپ کوئی خواب دیکھیں اگر کوئی خواب اچھا ہو تو اس خواب کی اچھے اثرات کی دعا کرا کریں اور اگر کوئی دھراؤنا خواب ہو تو اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کے برے اثرات سے آپ کو محفوظ فرمائیں اور پریشانی میں پڑ جاتے ہیں لہٰذا جب بھی کوئی دھراؤنا اور برا خواب دیکھیں تو اپنی الٹی جانے جب آنکھ کھلے تو تین مطبع تھک تھکھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگارِ عالم آپ کو اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائیں واللہ تعالیٰ حالی السلام علیکم